مانسون کے دستک دینے کے بعد لگاتار ہو رہی جھماجم بارش سے دلچی کے سالے میں سردی خانسی بخار اور سانس پھولنے والے مریضوں کی سنخیہ بڑھ گئی ہے روزانہ سیکڑوں کی سنخیہ میں زلہ اسپطال کے اوپیڈی میں مریض پہنچ رہے ہیں وہیں اوپیڈی میں تیناڈ ڈاکٹر سوشل ڈسنسنگ کا پالن کرتے ہوئے ایک ایک میٹر کی دوری پر کھڑا کر مریضوں کا سموچت علاج کر رہے ہیں ساتھ ہی جن مریضوں میں کوویڈ نائنٹین کے لچھڑ پائے جا رہے ہیں ان کی تدکال ٹرونیٹ مشین سے جانچ بھی کرائی جا رہی ہے اس سمند میں دلچی کے سالے کے کرونا پرباری ڈاکٹر راجش کمار نے بتایا کہ بدلتے موسم میں ہو رہی برساس سے بھیگنے کے کرد مریضوں کی سنخیہ میں بڑھوتری ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ جن مریضوں میں خاسی بخار اور سانس پھولنے کی دکت ہو رہی ہے ان مریضوں کی نیامیت جانچ کرائی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پرتے دن ٹرونیٹ مشین سے ہمارے وہاں 25 سے 30 جانچ کرائی جا رہی ہے اس سمند میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے دلچی کے سالے کرونا پرباری ڈاکٹر راجش کمار نے کہا شردی خانسی یکھام کے مریض کی سنخیہ کو بڑھی ہے بدلتے موسم کے وجہ سے لوگ بھی بھی کر کیا رہے ہیں شردی خانسی یکھام بخار کی سکیہت لے کرتے ہیں انہوں کا جانچ بھی انہوں نے کرا رہے ہیں اور علاج بھی کر رہے ہیں سب تی ادھا جو بھی مریضوں کی بخار کیا رہے ہیں کیا انہوں کی چوہت سے جانچ کرائی جائے گی جن مریضوں کو بخار خانسی اور سانس سننے کے دکت ہو رہی ہے ان کا جانچ ہم لوگ نیمی ترس کے کرا رہے ہیں اور جس طرح کا ریپورٹ آ رہا ہے اس طرح کاموں کے ساتھ علاج کر رہے ہیں آج کل ہم لوگ کیا ایوریس پراتی دن تیس مریضوں کی جانچ ہو رہی ہے جونیٹ سے اس میں وہ پراتی دن تیس مریضوں کی جانچ ہو رہی ہے اب کسی دن تین آر آتے ہیں کسی دن دو آر آتے ہیں کسی دن ایک آر آتے ہیں نہیں پراتی دن ایک یا دو پازیٹیو سجد آ رہے ہیں ریپورٹ میں آج ہمیں کوئی پازیٹیو کیا پیادا ہے کل ایک ریپورٹ پازیٹیو آیا ہے ہمیں کوئی پازیٹیو آیا ہے آج صبح آٹھ نو بجے اسے تھوڑا تھوڑا سواد اس کا پتا چلنا ہے اور سوننے کی بھی ہلکی ہلکی سکتی اس کو واپس آ رہی ہے کیونکہ کوئی پازیٹیو آ گیا ہے تو اسے للیت مہن ریلوے ہسٹیل میں آج ہم نے اس کو شفت کیا ہے شفت کرنے کے بار سے وارڈ کو ان لوگ سینیٹائز کریں گے اور چوبیش نہ کالیس ڈھنٹے وارڈ کو بند رکھیں گے صبح کیا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی سمیتی نواز سے بڑھائی جاتے ہیں تو کیا اس سے کچھ الگ آم لگ پائے گا رونا کے سنٹر میں کو بڑھنے کی دو دن کے لوگ ڈاؤن سے تو کوئی بہت بشیش فرق نہیں پڑھنا چاہیے لیکن لوگ ڈاؤن سے یہی ہے کہ میڑ وارڈ کچھ کم ہوگا آج کل لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن بہت کم کر رہے ہیں بھیڑ بھار ہر جگہ دیکھنے کو مل لہی ہے بجار ہو یا جہاں بھی کہیں بھیڑ والی جگہ ہے وہاں پہ کئی لوگ ہی کٹھے ایک ساتھ دیکھے جا رہے ہیں اور بینا ماسک کے بھی کئی لوگ گھوم رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اتیاط کے طور پر اب پھر سے دوبارہ چو کرنا ہونے کی امول کو ضرورت ہو گئی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ماسک اور سینٹائجر کا پریوک کریں تاکہ اس کا سنکرمنٹ اور آگے نہ فہل ہے سوشل ڈسٹینسنگ ماسک اپریوک سمیہ سمیہ پہ ہاتھ کو دھوتے سوشل ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسنگ سوشل ڈسٹینسنگ موارند ق monitoring طو tych مسئلہ ڈسٹینسنگ ڈسٹینسنگ نگ آہ موسیقی